ملکوں 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 ملنے کے نہیں نایا بھی ہم ارش چینل کے ناظرین کے خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں ہم ایک افثانوی شخصیت کہیں تو بے جانا ہوگا یہ شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں رہی لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ اور تابندہ رہیں گی ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور ایسی ایک شخصیت جناب کاکا محمد زبیر صاحب کی شخصیت تھی جو ابھی کچھ ہی ماہ قبل ہمیں داغے مفارقت دے کر خالق حقیقی سے جاملے ہیں جناب کاکا محمد زبیر صاحب شہر وانمباری کے ایک قدیم تعلیمی ادارے مسلم ایجوکیشنل سوسیٹی کے سب سے قدیم رکن تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ادارے کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی نہ صرف مسلم ایجوکیشنل سوسیٹی بلکہ وہ شہر اور بیرون شہر کے کئی تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ تھے ان کے خدمت کا دائرہ بہت ہی وسیط تھا اسکولوں مکاتب اور کالیجوں کے خیام کے علاوہ مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے اور بے سہارا قاندانوں کو سہارا دینے کی فکر انہیں ہمیشہ لگی رہتی تھی اپنا یہ خاص گھر بنانا ہر شخص کا دیرینہ خواب ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر تک پہنچتے ہیں ایسے بے گھر لوگوں کو سائبان مہیا کرنے کی غرض سے انہوں نے شہر کے اندر کئی محلے آباد کیے اور لوگوں کو انتہائی کم داموں میں زمین فرام کی تاکہ لوگ یہاں اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کر سکے بشیر آباد، ٹیچرز، کالونی، قادر پیٹ، نیوٹون اور پدور گیٹ کے محلے وغیرہ آپ ہی کے مرہونے منت تھائیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم جناب کاکہ محمد زبیر صاحب کے تعلق سے مزید بات چیت کریں گفتگو کریں وانیم باری کے ایک مشہور شاہر یمل نصار حمد صاحب نصار کی ایک نظم سماعت کریں جو انہوں نے جناب کاکہ محمد زبیر صاحب کو قراجہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہی ہے ان کی یہ اشار میں خود ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ محترم نصار صاحب یہاں پر اسٹوڈیو نہیں آسکے تو سماعت کیجئے یہ منظوم قراجہ عقیدت ہے جناب کاکہ محمد زبیر صاحب کے لئے نصار احمد یمل نصار حمد نصار صاحب کہتے ہیں ایک ستارہ اڑ کے سوئے آسمہ جاتا رہا درمیانے ماہو انجم کہکشاں جاتا رہا دور ہوتی جا رہی ہے منزل مقصود اب کاروان گمسم ہے میرے کاروان جاتا رہا کاروان گمسم ہے میرے کاروان جاتا رہا اپنے بیگانے صبحی سے یک ہی حسن سلوک اپنے بیگانے صبحی سے یک ہی حسن سلوک ہی حکمت و دانش کا ایسا نقطہ دان جاتا رہا مدتوں رویا کریں گے نو نحال آنے وطن تشنگانے علم و فن کا پاز باہ جاتا رہا تشنگانے علم و فن کا پاز باہ جاتا رہا تھا وہ اپنی ذات میں تھا وہ اپنی ذات میں یک انجمن در انجمن تھا وہ اپنی ذات میں یک انجمن در انجمن وہ جہاں سے کیا گیا کہ یک جہاں جاتا رہا وہ جہاں سے کیا گیا کہ یک جہاں جاتا رہا روشنی تو اب برائے نام بھی ہوتی نہیں روشنی تو اب برائے نام بھی ہوتی نہیں تیرگی میں چھوڑ کر ہم کو کہاں جاتا رہا ہی زمانے کی دعائیں مغفرت اس پر نسار مغفرت بھی ہو گئی سوئے جنا جاتا رہا مغفرت بھی ہو گئی سوئے جنا جاتا رہا یک ستارہ اڑ کے سوئے آسمان جاتا رہا درمیانے ماہ و انجم کہہ کشاں جاتا رہا کہہ کشاں جاتا رہا نظرین کاکہ محمد زبیر صاحب نے خواتین کو اسری تعلیم دلانے کے لیے یک کالج کے قیام میں بہت اہم کردار نبھایا ہے یہ جو ویمنز کالج جو آج یہاں پر سر بلند و باوقار حیثیت سے کھڑی ہے اس ویمنز کالج کے پیچھے جناب کاکہ محمد زبیر صاحب کی کاوشیں اور ان کی کوششیں شامل ہیں حالانکہ بہت ساری مقالفت ہوئی تھی اس کالج کے قیام کے لیے لیکن انہوں نے سب کو اپنے دلائل سے قائل کیا کہ خواتین کے لیے اثری تعلیم کتنی ضروری ہے اور کتنی اہمیت کے حامل ہے اور اس کے بعد سب لوگ مان گئے اور متفقہ طور پر اس کالج کو سبھی لوگوں نے مل جل کر جناب کاکہ محمد زبیر صاحب کا ساتھ دیا اور اس کالج کا آغاز کیا گیا کاکہ محمد زبیر صاحب کی بے شمار خصوصیت میں ایک نمائی خصوصیت اہل علم کی خدردانی بھی ہے اردو زبان و عدب سے بے حد محبت کرتے تھے اور شہر وانیمبڑی کے کئی مشاعریں ان کی سرپرستی میں ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کئی مشاعریں انہوں نے اپنی مسلم سسوئیٹی کے زیر حتیبان بھی کیا جس کے وہ جنرل سیکیٹری اور ٹرسٹی بھی تھے مسلم سسوئیٹی کی جانب سے انہوں نے کئی عدبہ اور شورہ کا کلام بھی شائع کیا اور ان کی تصانیف کو بھی منظر عام پر لانے میں مسلم سسوئیٹی نے نمائیان کردار ادا کیا تھا ان کی تمنہ تھی کہ وانیمبڑی مسلم ایجوکیشنل سسوئیٹی کے زیر احتمام ہر سال عظیم پہمانے پر یک شاندار مشاعرہ کیا جائے جتے بھی مشاعریں وانیمبڑی میں ہوتے تھے ان میں کاکہ محمد زبیر صاحب نفس نفیش شرکت کرتے اور جہرہ کی حمد تفضائی کرتے اور انہیں دادو تحسین سے نوازتے بھی تھے مہمانوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے مشاعرہ گاہ میں خود آتے اور دیکھتے کہ تمام انتظامات ٹھیک ہیں یا نہیں میرے ان سے بہت ہی غریبی تعلقات تھے اکثروں مسلمنے میرے گھر بھی آ جایا کرتے تھے اور میں شرمندہ ہو کر رہ جاتا تھا جب وہ بہت زیادہ علیل تھے اور چلنے پھرنے سے قاسر ہوئے تو مجھے فون کر کے طلب کر لیتے گھنٹوں ہماری گفتگو ہوتی تھی یہ گفتگو یہ گفتگو یا تو تعلیمی معاملات پر ہوتی تھی یا اردو زبان و عدب کے تعلق سے ہوتی یا پھر کچھ فلاہی کاموں کے سلسلے میں ہوتی تھی کتابوں کا متعلیہ کرنا انہیں بہت پسند تھا اکثر ان کے بستر کے قریب رکھے ہوئے ٹیپا پر رسالے یا کتابیں ضرور ہوتی تھی مسلم سسیٹی کی لیبریری کے لیے انہوں نے کافی کتابیں جمع کی تھی لیکن عوام میں کتب بینے کے ذوق کی کمی کی وجہ سے یہ لیبریری بن کرنی پڑی تاہم یہ کتابیں ان کے گھر پر موجود رہیں خاک سار نے اپنی کتاب گفتو شینیت کے لیے ان کا ایک انٹریو لیا تھا یہ انٹریو میں نے ان کے گھر پر ہی لیا تھا تقریباً دو گھنٹوں کے اس طویل انٹریو میں انہوں نے امت مسلمہ میں تعلیم کے فقدان اور نوجوانوں میں عالی تعلیم اور سائنس کی طرف فروجان کی کمی پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے تو وہ بہت کچھ کہہ ڈالا جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان سے امت مسلمہ کے تعلق سے جو درد ان کے دل میں موجود ہے اس کا پتا چلتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے ایک ایک لفظ سے امت مسلمہ کے تہیں ان کی فکر مندی جھلگتی ہے انہوں نے مسلم نوجوانوں کے لیے عالی تعلیم کے سلسلے میں اس طرح کہا ہے ملاحظہ کیجئے آپ بھی میری نظر میں مسلم نوجوانوں کے لیے عالی تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے چاہے وہ پشتینی مالدار ہوں یا غریب اور متوسط جو جواب میرا مسلم لڑکوں کے لیے ہے وہی مسلم لڑکیوں کے لیے بھی ہے مسلم لڑکیاں بھی عالی سے عالی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بھی اسی انداز سے تربیت کر سکیں لیکن اپنے مذہبی اقدار اور تحذیب کو نہ بھولیں شرعی حدود میں رہ کر عالی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لڑکیوں کو ضرور عالی تعلیم کا موقع ملنا چاہیے اس کے بعد سائنسی علوم کے تعلق سے ان کے خیالات دیکھئے کہتے ہیں کہ مسلم طلباء و طالبات کو سائنسی علوم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ان میں سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی صلاحیت بڑھے گی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے قرآن کریم کی ان ہدایت پر مسلمان جب تک عمل کرتے رہے انہی دنیا میں کامیابی کے مواقع ملتے رہے اور اختیار و عزت نصیب ہوتی رہی لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا اور آیاشی کی راہ اختیار کر لی تو سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا نئی نسل کو سائنس علم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے چاہیے کہ ہم انہیں قرآن کی طرف متوجہ کریں اور اس پر غور و فکر کی جو بات کہی گئی ہے اسے ہمارے نوجہانوں کے سامنے پیش کریں اس کا آغاز انہوں نے کہا تھا کہ اس کا آغاز مکتب سے کریں مکتب میں ایسا نساب رکھیں جن میں بچے کا دھیان بچپن ہی سے تحقیق و جستجو کی طرف لگا رہے ہیں قرآنی تعلیمات کو سہل انداز میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے بشورہ دیا ہے ایک طرف تو والدین دھیان دیں اور دوسری طرف اسات عزابی دل نشین انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کریں پڑھنا بچوں کے لیے دلچس بنائے نہ کہ ایک بیزار کو نمل دور اندشی دیکھیں ان کی پھر میرا آخری سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں مسلم نوجوانوں سے صرف اس بات کا خواہش بند ہوں کہ وہ آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کریں اچھے عہدوں پر فائض ہو خوب ترخی کریں خاص کر سائنس اور ریسرچ کے میدان کو اپنائیں جس سے ملک کو ملت کی خدمت ہو سکے ان تعلیمی اداروں کو کبھی نہ بھولیں ان تعلیمی اداروں کو کبھی نہ بھولیں جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی بڑوں کی عزت کریں اور اپنے اخلاق و کردار کو مضبوط رکھیں دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم بھی حاصل کریں تاکہ حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے عام مسلمانوں سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد بنائے رکھیں ملکی خوانین کا احترام کریں ملکی خوانین کا احترام کریں بشرتے کہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں اگر کوئی خانون شریعت سے ٹکراتا ہو تو خانون کے دائرے میں رہ کر اس میں ترمیم کا مطالبہ کریں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے خانون میں تبدیلی لائیں پھر انہوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی طرف بھی مشورہ دیا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھیں جہاد کے صحیح مفہوم سے آشنا رہیں دہشت گردی کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے انسانیت کا احترام کریں اور اپنے طرز عمل سے برادران وطن کو اسلام کی طرف راغب کریں اور یہی میرا پیغام ہے انٹریو میں آخر میں انہوں نے یہی پیغام دیا تھا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہرحال جناب کاکا محمد زبیر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا بس ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ محروم جناب کاکا محمد زبیر صاحب کی اللہ مغفرت کرے گا اور وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر جگہ پائیں گے اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اجازت دیجئے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مح tok سلام علیکم سلام علیکم محضہ